رمضان انسان کو انسان بنانے کا مہینہ ہے رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں خالق کائنات، مالک کون و مکان، رب دو جہاں، ذات لم یزل، خدا بزرگ و برتر شیطان کے مقابلے میں حضرت انسان کی روحانی تربیت فرماتے ہیں شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور موت کے وقت تک انسان کے ساتھ لڑتا رہتا ہے اس کے ساتھ ہماری جنگ کے دو بڑے محاص ہیں شیطان ہمیں بھوک کا خوف دلاتا ہے اور فہاشی کا حکم دیتا ہے بھوک کا خوف اور اریانی اور فہاشی کا فروغ اور اس کے نتیجے میں نو انسانی کو پہنچنے والی ہلاکت تباہی اور بربادی اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جو انسان کے دل سے بھوک کا خوف بھی ختم کر دیتا ہے اور اریانی اور فہاشی کا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں حضرت انسان کے اندر روح محمد پیدا کر دیتا ہے وہ روح محمد جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا اس کے بدن سے روح محمد نکال دو سامین مکرم روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں کیونکہ روزے کا مقصد ہے انسان کو متقی بنانا اور متقی انسان کیوں بنے اس لیے کہ متقی اللہ کا دوست ہوتا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ہے اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اب دوستی کے لیے ضروری ہے کہ دوست آپس میں کچھ نہ کچھ ہم مزاج ہوں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کھاتے نہیں تو روزے میں ہمارا کھانا بند اللہ تبارک و تعالی پیتے نہیں تو روزے میں ہمارا پینا بند اللہ تبارک و تعالی سوتے نہیں تو رمضان میں سہری اور قیام اللہل کی وجہ سے ہماری نید کم تو اب اس دوستی میں پیار کی انتہا کیا ہے کہ روزے دار کی مو کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کو مشک سے زیادہ پسند دیدہ ہے اب یہ مو کی بدبو ایک ایسی ناغوار چیز ہے کہ اگر کسی کے مو سے بو آ رہی ہو تو کوئی انسان اسے اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا لیکن روزے دار کی مو کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر محبوب ہے اس قدر محبوب مشک سے بھی زیادہ محبوب تو جب روزے دار کی مو کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر محبوب ہے تو خود روزے دار کی اس قدر محبوب ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے